بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام امیر تکیو دین نے سلیبیوں کی نظریاتی یلگار کو بروقت فوجی کاروائی سے روک دیا اور اس خفی اور پرسرار اڈے کو ہی مصمار کر دیا جہاں سے یہ فتنہ اٹھا تھا مگر وہ مطمن نہیں تھا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ یہ اسلام کچھ زہر قوم کی لوگوں میں اتر گیا ہے اس سلیبی تخریب کاری کو سلیبیوں کی پشت پناہی مل رہی تھی اور سلیبیوں کو سلیبیوں کی پشت پناہی حاصل تھی تکیو دین نے اس اڈے کو بھی تباہ کرنے کے لیے سلیبیوں پر حملے کی تیاریاں تیز کر دیں سلیبیوں نے وہاں بھی جسوس بیج رکھے تھے جن کی جانبازانہ پوشتوں سے وہاں کے بڑے نازک راز مل رہے تھے مگر ان رازوں سے جو فائدہ سلیبی اٹھا سکتا تھا وہ اس کے بائی تکیو دین کے باس کی بات نہیں تھی دونوں بائیوں کا جذبہ تو ایک جیسا تھا لیکن دونوں کی ذہانت میں بہت فرق تھا دونوں بائی جیس کاروائی کا فیصلہ کرتے تھے وہ شدید ہوتی تھی فرق یہ تھا کہ سلطان یوبی محتاط رہتا تھا اور تکیو دین بے صبر ہو کر احتیاط کا دامن چھوڑ دیتا تھا اسے جب فوجی مشیروں نے کہا کہ سودان پر حملے کا فیصلہ دانشمندانہ ہے لیکن محترم یوبی سے مشورہ لے لینے ضروری ہے تکیو دین نے اپنے مشیروں کے اس مشورے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ امیر محترم کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کے بغیر کچھ سوچ نہیں سکتے اور کچھ کر نہیں سکتے کہ آپ بھول گئے ہیں کہ مصر سے اتنی دور محترم یوبی کس توفان میں گرے ہوئے ہیں اگر ہم نے ان کے مشورے اور فیصلے کا انتظار کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سودانی حملے میں پہل کر کے ہم پر سوار ہو جائیں گے آپ ابھی حملے کا حکم دیں ایک نائب سالار نے کہا فوج اسی آلت میں رسط کے بغیر کوچ کر جائے گی لیکن اتنی بڑی اور اتنی اہم مہم کے لیے گہری سوچ بچار کی ضرورت ہے ہم کوچ کی تیاری کے تمام سارے انتظامت بہت تھوڑے وقت میں کر لیں گے آپ محترم یوبی کو اطلاع ضرور دے دیں تاکہ وہ اور محترم نورو دین زنگی ادھر بھی دھیان رکھیں تکیو دین نہیں مانا اس نے کہا مصر میں ایک ایک غدار اور ایک تقریبکار کو پکرتے ہیں اور اسے ختم کرتے ہیں میں اس منبع کو بند کرنا چاہتا ہوں جہاں سے تقریبکاری اور غداری پیدا ہو رہی ہے اس کام کے لیے مجھے کسی کے حکم اور مشورے کی ضرورت نہیں تاکہ ادھر دین چند ایسے اناثر اور کوائف کو نظر انداز کر رہا تھا جو اس کے حملے کو ناکام کر سکتے تھے ایک یہ کہ سلیبیوں اور سڈانیوں کی جاسوس مصر میں موجود تھے جو یہاں کی فوجوں کی نقل و حرکت دیکھ رہے تھے تکیو دین کی کمزوری یہ بھی تھی جو اس کے دشمن کے جاسوس مسلمان بھی تھے جو انتظامی اور فوج میں انچے عدوں پر فائز تھے اس کے مقابلے میں تکیو دین کے جاسوس سلیبیوں کے پالیسی سازر اور حکام تاکہ نہیں پہنچ سکتے تھے دوسرے یہ کہ سلطان یوبی نے 1170 میں مصر کی جس سلیبی کو بغاوت کے یورم میں توڑ دیا تھا اس کے کئی ایک کماندار اور روحدے دار سوڈان میں تھے وہ سلطان یوبی کی جنگی چالوں سے واقف تھے انہوں نے انہی چالوں کے مطابق اپنی فوج کی تربیت کی تھی اس لیبیوں نے انہیں نہائیت اچھا اسلحہ اور ضرورت سے زیادہ جنگی سامان دے رکھا تھا یہ گارکیں بیندی تھے تکیو دین نے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ سلطان کے جس علاقے میں پیش قدمی کرنے جا رہا ہے وہ ایک وسیع سہراہ ہے جہاں پانی خطرناک حد تک کم ہے اور وہ مقام جہاں حملہ کرنا ہے اتنا دور ہے کہ وہاں تک رسط کو خطرے میں ڈالے بغیر روان رکھنا ممکن نہیں ہوگا مصر کے اندرونی حالات کو قابو میں رکھنے اور تقریب کاری کے انصداد کے لیے بھی فوج درکار تھی مکر تکیو دین نے اس قدر بڑھکا ہوا تھا کہ اس نے مکمل طور پر نیک لیتی اور اسلامی جذبے کی شدت کے ذریعے اثر حملے کی تیاریاں شروع کرتی اور سلطانی یو بی کو اطلاع نہ دینے کا فیصلہ کرنی اس کی اس خود مختاری میں وہی جذبہ تھا جو سلطانی یو بی میں تھا اسے احساس تھا کہ سلطانی یو بی کا مقابلہ تند اور تیز توفان سے اور اس لیوی فیصلہ کنج جنگ لڑنے کا احتمام کیے ہوئے ہیں اس نے جو کچھ سوچا تھا دروس تھا اس وقت سلطان یو بی کرک سے آٹھ نو مل دور ایک چٹانی علاقے میں اپنا ہیڈگوارٹر قائم کیے ہوئے تھا یہ اس کا عارضی قیام تھا وہ اپنے ہیڈگوارٹر کو خانہ بدوش رکھا کرتا تھا جس مقام پر اسے حملہ کرانا یا شبخون مرمانہ ہوتا وہ اس کے قریب رہتا اور حملہ کرنے والے دستے کے کمانڈر کو بتا دیا کرتا تھا کہ وہ ان کی واپسی کے وقت کہاں ہوگا اس کے چھپا مار یعنی کمانڈو جانبال سلیبی فوج کی تمام ترکوں میں کتبا کر چکے تھے چھپا ماروں کے چھوٹے چھوٹے گروہ اور سلیبی فوج کے لیے ناغھانی مسیبت بنے ہوئے تھے جو سہرام میں پھیلی ہوئی تھی سلیبیوں کا نقصان تو بہت ہو رہا تھا لیکن چھپا ماروں کی شہادت غیر ممولی طور پر زیادہ تھی دس جانبال زیادتے تھے تو تین چار واپس آتے تھے یہ رپورٹے بھی ملنے لگی تھی کہ سلیبیوں نے ایسے انتظامات کر لیے ہیں جو شابخون اور چھپے کو کامیاب نہیں ہونے دیتے لہٰذا چھپا ماروں کو جان کی بازی لگانے پڑتی تھی سلطان یوپی اب اپنی چالنے اور فوجوں کا پھیلاؤ بدلنے کی سوچ رہا تھا ملوم ہوتا ہے کہ سلیبی مجھے آمنے سامنے آنے پر مجبور کر رہے ہیں سلطان یوپی نے اپنے فوجی نائبین سے کہا میں نے کامیاب نہیں ہونے دوں گا اور میں اپنے اتنے زیادہ جوان مروانے سے بھی گریز کروں گا میں چھپا مار دستوں کی نفری میں اضافہ کرنے کا مشورہ دوں گا یہ نائب نے کہا اور میں یہ بھی مشورہ دوں گا کہ ہمیں دشمن کی قوت کو صرف اس لیے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری فوج میں جذبہ زیادہ ہے جذبہ سپائی کو بے جگری سے لڑ کر مرواز سکتا ہے فتح کا زامن نہیں ہو سکتا سلیبیوں کے مقابلے میں جہاں ہماری نفری بہت کم ہے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سلیبی فوج کا بیشتر حصہ زیرا پوش ہے سلطان یوپی مسکرائیہ اور بولا لوہا جو انہوں نے پہن رکھا ہے وہ انہیں نہیں ہمیں فائدہ دے گا کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ سلیبی کوش کرتے ہیں تو رات کو کرتے ہیں یا صبح کے وقت اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں سورج اوپر اٹھتا ہے تو اس کی تماظت زیرا بکتر کو امگاروں کی طرح گرم کر دیتی ہے زیرا پوش سپاہی اور سوار لوہے کے خودر آہنی سینہ پوش اتار پھینکنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ لوہے کا وضن ان کی حرکت کی تیزی ختم کر دیتا ہے میں انہیں دوپہر کے وقت لڑاؤں گا جب ان کے سروں پر رکھا ہوا لوہا ان کا پسینہ نکال کر ان کے آنکھوں میں ڈالے گا اور وہ اندے ہو جائیں گے آپ نفری کی کمی کو متھرک طریقہ جنگ سے اور جذبے سے پورا کریں اتنے میں سلطان یوبی کے انٹیلیجنس کے سربڑا علی بن صفیان کا ایک نائب زہدان آگیا اس کے ساتھ دو آدمی تھے سلطان یوبی کی آنکھیں چمک اٹھتی ان دونوں آدمیوں کو اس نے پٹھائے اور پوچھا کیا خبر ہے دونوں نے اپنے اپنے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالے اور لکڑی کی بنی ہوئی وہ سلیبے وہاں نکالی جو ان کی گردروں سے بندی ہوئی تھی وہ سلیبی نہیں مسلمان تھے اپنے آپ کو سلیبی ظاہر کرنے کے لیے وہ سلیبی گلے میں لٹکا لیتے تھے دونوں نے سلیبیں اتار کر نیچے پھینک دیں ان میں سے ایک نے اپنی رپورٹ پیش کی یہ دونوں جاسوس تھے جو کرک سے واپس آئے تھے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ کرک فلسطینی کا قلعہ بند شہر تھا جس پر سلیبیوں کا قبضہ تھا سلیبی شوبک نام کا ایک قلعہ سلیبی کے ہاتھ ہار چکے تھے وہ کرک کسی قیمت پر دینا نہیں چاہتے تھے اس کے بعد انہوں نے دفاعی انتظامات بڑے ہی سخت کر دیا تھے جن میں ایک بندوبہ سے یہ تھا کہ وہ قلعہ بند ہو کر نہیں لڑنا چاہتے تھے شوبک سے جب عیسائی اور یہودی باشندے مسلمانوں کے در سے کرک باغ رہے تھے اس وقت سلیبی نے اپنی فوج اور انتظامیہ کو یہ حکم دیا تھا کہ باغنے والے غیر مسلموں کو روکے اور انہیں واپس لاکر ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے لیکن سلطان یوبی نے خفیہ حکم یہ بھی دیا تھا کہ زیادہ تار باشندوں کو جانے دیں اس حکم میں راز یہ تھا کہ غیر مسلم باشندوں میں سلطان کے جسوس بھی جا رہے تھے اپنے جسوس دشمن کے شہر میں اور مضافات میں جیس پر تھوڑے عرصے بعد حملہ کرنا تھا بیجنے کا یہ موقع نہائی اچھا تھا مسلمان جسوس عیسائی اور یہودی پزاگزینوں کے بیس میں کرتے چلے گئے تھے وہاں کے مسلمان باشندوں کو ساتھ ملا کر انہوں نے خفیہ ڈے بنا لیا تھے وہ وہاں سے اطلاعات بیجتے رہتے تھے سلطان یوبی ذاتی طور پر ان کی ریپورٹیں سنا کرتا تھا اس روز دو جسوس آئے تو سلطان یوبی نے انہیں فوراں اپنے خیمیں بلا لیا اور باقی سب کو باہر نکال دیا جسوسوں کی ریپورٹ میں سلیمیوں کی فوج کی نکل و حرکت اور ترتیب کے مطلع اطلاعات تھی سلطان یوبی ان کے مطابق نقشہ بناتا رہا اس دران اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی جسوسوں نے جب کرک کے مسلمان باشندوں کی بے بسی اور مظلومیت کی تفصیل سنا ہی تو سلطان کے چہرے پر نمائیاں تبدیلی آگئے ایک بار تو وہ جوش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے میں ٹہلنے لگا جسوسوں نے اسے بتایا کہ شبک سے سلیمی شکست کار کر کرک پہنچے تو انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا ہے سلطان یوبی کو بہت سے حالات کا تو پہلے سے علم تھا ان دو جسوسوں نے اسے بتایا کہ آپ وہاں بازار میں جن مسلمانوں کی دکانیں ہیں وہ بہت پریشان ہیں غیر مسلم تو ان کی دکانوں پر جاتے ہی نہیں مسلمانوں کو بھی ڈرات دھمکا کر ان کی دکانوں سے دور رکھا جاتا ہے وہاں مسلمانوں کے خلاف نفرت کی بقاعدہ مہم شروع کی گئی ہے عیسائی اور یہودی مسلمانوں کے سامنے اونٹ گوڑے اور دیگر مویشی بان دیتے ہیں ازانے اور نماز پر کوئی پبندی نہیں لیکن جب ازان ہوتی ہے تو غیر مسلم شور مچاتے ہیں ناچتے ہیں اور مزاک اڑاتے ہیں جسوسوں نے بتایا کہ مسلمانوں کا قومی جذبہ ختم کرنے کے لیے وہاں اس قسم کی افواہیں زور شور سے پھلائی جا رہی ہیں کہ صلاح الدین یوبی اتنا شدید زخمی ہو کر دمشق چلا گیا ہے کہ اب تک مر چکا ہوگا اور یہ بھی کہ سلطان یوبی کی فوج کی کمان کی کمزوری کی وجہ سے سہراہ میں بکھر گئی اور سپاہی مصر کی طرف باغ رہے ہیں اور یہ بھی کہ مسلمان اب کرک پر حملہ کرنے کے قابل نہیں رہے بہت جلد شبک بھی مسلمیوں کو واپس ملنے والا ہے اور یہ بھی کہ سلطانی فوج نے مصر پر حملہ کر دیا ہے اور مصر کی فوج سلطانیوں کے ساتھ مل گئی ہے جاسوسوں نے بتایا کہ اب الاسوبہ پادری مسلمان محلوں میں گنگتے پھرتے اور مسلمان گار کے دروازے پر گھنٹیا بجاتے ہیں اپنے مذہبی گیت گاتے اور مسلمانوں کو دعائیں دیتے ہیں وہ اپنے مذہب کا اور کوئی پرچار نہیں کرتے یہ پرچار وہاں کے عیسائی اور یہودی لڑکیاں کرتی ہیں جو مسلمان نوجوانوں کو جھوٹی محبت کا چانسہ دے کر ان کے ذہن تباہ کر رہی ہیں یہ لڑکیاں مسلمان لڑکیوں کی سہلیاں بن کر اور انہیں اپنی ازادی کی بڑی دلکش تصویر دکھاتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ مسلمان فوج جو لاکہ فتح کرتی ہے وہاں مسلمان لڑکیوں کو بھی خراب کرتی ہے ان رپورٹوں میں سلطان یوبی کے لیے کوئی بات نہیں نہیں تھی ابتدا میں اس کے جاسوسوں سے قرق کی مسلمانوں کی حالتظار بتا چکے تھے وہاں کے مسلمانوں کا یہ حالتہ کہ وہ سلطان یوبی اور اس کی فوج کے خلاف کوئی حوصلہ شکن افواہ نہیں سننا چاہتے تھے لیکن وہاں جو بھی بات ان کے کانوں میں پڑتی تھی حوصلہ شکن ہوتی تھی وہ ڈرتے بات نہیں کرتے تھے ان کے گھروں کی دیواروں کے بھی کان تھے وہ کٹھے بیٹھنے سے بھی ڈرتے تھے جنازے اور برات کے ساتھ بھی جاسوس ہوتے تھے اور مسجدوں میں بھی جاسوس ہوتے تھے ان کی بادنصیبی تو یہ تھی کہ جاسوس ہی ان کے لیے اپنے مسلمان بائی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بھی سرگوشیوں میں بات کرتے تھے کسی مسلمان کے خلاف صرف یہ کہتی نہ کہ وہ سلیبی حکومت کے خلاف ہیں اسے بگار کیمپ میں پیجنے کے لیے کافی ہوتا تھا لیکن سالار اعظم ایک جاسوس نے کہا اب وہاں ایک اور چال چلی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک ہونے لگا ہے سلیبی حکومت نے اس کی ایک مثال یہ پیش کیا ہے کہ ایک حسائی حاکم نے ایک مسجد کو بوسیتہ حالت میں دکھا تو اس کی مرمت کا حکم دیا اور اپنی انگرانی میں مرمت کرا دی انہوں نے بگار کیمپ کے مسلمانوں کو رہا تو نہیں کیا انہیں کچھ سودے دے دی ہیں روز ونہ مشررت کا وقت بھی کم کر دیا ہے لیکن ان کے کانوں میں یہی ڈالا جا رہا ہے کہ تم نے سلیب کے خلاف بہت بڑا جرم کیا ہے پھر بھی تم پر رحم کیا جا رہا ہے یہ پیار اور محبت کا ہتھیار بڑا ہی خطرناک ہے اس جھوٹے پیار سے غیر مسلم غیر مسلم مسلمان نوجوانوں کو نشہ اور جوئے قادی بناتے جا رہے ہیں اگر ہم نے حملے میں وقت ضائع کیا تو قرق کے مسلمان اگر مسلمان ہی رہے تو برائے نام مسلمان ہوں گے ورنہ وہ قرآن سے مو موڑ کر گلے میں سلیب لٹکا لیں گے اس صورت میں وہ اس وقت ہماری کوئی مدد نہیں کریں گے جب ہم قرق کا محاصرہ کریں گے اس پیار کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے اور گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں ابھی تک مسلمانوں کا جذبہ قائم ہے اور وہ ثابت قدم رہنے کا تھیہ کیے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی تک غیر مسلموں کا پیار کو قبول نہیں کیا مگر وہ زیادہ دیر تک ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے یہی وہ صورتحال تھی جس کی تفصیل سن کر سلطانیو بھی پریشان ہو گیا تھا اسے یہ اطلاع بہت تکلیف دے رہی تھی کہ مسلمان مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کا رہے ہیں اس کے لیے پریشانی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ مقبوضہ علاقے میں مسلمانوں کے خلاف پیار کا تھیہار استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی نوجوانوں کی کردار خوشی کا بھی عمل شروع ہو گیا تھا ان دونوں نے زیادہ خطرناک وہ افواہیں تھی جو وہاں کے مسلمانوں میں اسلامی فوج کے خلاف پھیلائی جا رہی تھی اس نے اپنے نظام جاسوسی کے نائب زہدان کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے ان کی باتیں سن لی ہیں؟ ایک ایک لفظ سنا اور انہیں آپ کے پاس لائیا ہوں زہدان نے جواب دیا علی بن سفیان کو کارہ سے بلا لوں سلطان یوبی نے پوچھا یا تم اس کی جگہ پر کر سکو گے یہ معاملہ نازق ہے دشمن کے شہر میں مسلمانوں کو افواہوں اور دشمن کے زہریلے پیار سے بچانا ہے علی بن سفیان کو کارہ سے بلانے کی ضرورت نہیں زہدان نے جواب دیا حسن میں عبداللہ کو بھی اس کے ساتھ رہنے دیں مصر کے حالات اچھے نہیں ملک تقریبگاروں اور غداروں سے برا پڑا ہے قرق کے مسئلے کو میں سنبھال لوں گا تم نے کیا سوچا ہے سلطان یوبی نے اس سے پوچھا وہ دراصل زہدان کا امتحان لے رہا تھا وہ جانتا تھا کہ زہدان مخلص اور مہنتی سراغرسہ ہیں اور اپنے شعبے کے سربراہ علی بن سفیان کا شگرد ہے اس پر سلطان کو پورا پورا اعتماد تھا پھر بھی وہ یقین کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ یہ شگرد اپنے استاذ کی گمی کو پورا کر لے گا اس نے زہدان کا جواب سنے بغیر کہا زہدان میں نے میدان جنگ میں شکست نہیں کھائی یہ خیال رکھنا کہ میں اس محاذ پر بھی شکست کھانا نہیں چاہتا جس پر سلیبیوں نے حملہ کیا ہے میں قرق کے مسلمانوں کو اخلاقی اور نظریاتی تباہی سے بچانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں کہ قرق میں ہمارے جاسوس موجود ہیں زہدان نے کہا میں انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کروں گا وہ وہاں کے مسلمانوں کو آپ کے مطلق اور ہماری فوج اور مصر کے مطلق صحیح خبریں سناتے رہیں گے اور انہیں آپ کا پیغام دیں گے وہاں کے مسلمان عورتوں میں قومی جذبے کی کمی نہیں ایک جاسوس بول پڑا اس نے کہا ہم جوان لڑکیوں سے کہیں گے کہ وہ گھر گھر جا کر عورتوں کے ذہن صاف کرتی رہیں گی ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں کی لڑکیاں لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں عورتیں اگر گھروں اور بچوں کی تربیت کا محاذ سنبھالے رکھیں تو اسی سے اسلام کے فروغ اور سلطنت اسلامیہ کی توصیح میں بہت مدد ملے گی سلطان یوبی نے کہا انہیں اس مقصد کے لیے استعمال کرو کہ مسلمان گرانوں میں اور بچوں میں غیر اسلامی اثرات داخل نہ ہونے دیں میں اس کوشش میں مصروف ہوں کہ کرک پر جلدی حملہ کر دوں اور شعبہ کی طرح وہاں کے بھی مسلمانوں کو آزاد کراؤں اس نے زہدان سے پوچھا اس مقصد کے لیے کسے کرک بیجو گے انہی دنوں کو زہدان نے جواب دیا کہ آنے جانے کے راستوں اور طریقوں سے واقف ہو چکیا اور وہاں کے حالات اور محول سے معنوس ہیں یہ دنوں آدمی غیر معمولی طور پر ذہین جسوس سے سلطان یوبی نے انہیں ہدایات دینی شروع کر دیں اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ